بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی میز باندہ آسف ناظرین سندھ ہائی کوٹ کا بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑا فیصلہ ہونے نے کہا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہے وہ جلد از جلد کرائے جائے اور شیڈیول کے مطابق جو اعلان کیا جائے اور سندھ حکومت جو ایلیکشن کرمیشن کو فوری نفری فرہم کرو اور اس کے جو بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑا فرہم کریں اور اس کے جو بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑا فرہم کریں بلدیاتی انتخابات دیکھیں بلکل شہر کراچی میں بلدیاتی اداروں کو فعل ہونا چاہیے جس طرح سے سندھ ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا تو سندھ ہائی کوٹ فیصلہ تو آ گیا ہے لیکن سپریم کوٹ کا جو ورڈنگ تھی اگر اس کو کرتے ہوئے کیا جاتا تو بہت اچھا تھی کہ ون فورٹی اے کو نافذ عمل کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا اور دوسرا حلقہ بندیوں پہ بھی اگر وہ نظر سانی کر لیتے تو بہت اچھی بات ہوتی اس شہر کراچی میں دیکھیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ پیپس پارٹی نے اپنی مرضی سے چیزیں کری ہیں تو اداروں کو بھی چاہیے تھا کہ اس چیز کو دیکھا جائے جب یہ حد بندی ہو رہی تھے تو الیکشن کمیشن کے پاس ہی ساری چیزیں جاری ہوں گی نا حد بندیوں کی ساری چیزیں الیکشن کمیشن میں سندھ گورنمنٹ نے جمع کر آئی ہوں گی تو یہ کیسا اس نے بلدیاتی نظام دیا کہ ایک یو سی میں جو ہے وہ تیس ہزار ووٹ پہ بنائی گئی اور ایک یو سی جو ہے وہ اسی ہزار ووٹ پہ بنائی گئی اسی کراچی شہر میں چلیں آپ دہی علاقوں میں تو کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے شہر میں زیادہ ہوتا ہے تو وہاں تو کر سکتے تھے لیکن اسی شہر کراچی میں کچھ نہیں بہت ساری یو سیاں ایسی ہیں جو کہ تیس ہزار پر ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو بے انتہا جو ہیں وہ وہ جو ہے اسی ہزار پہ ستر ہزار پہ کری ہیں تو ہمارا جو ہائی کورٹ میں بھی ہم نے اپنی پیٹیشن دائر کری تھی ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ دو چیزیں کریں ایک تو اداروں کو اگر وہی لولا لنگڑا بلدیاتی نظام آ گیا تو پھر کیا کریں سڑکوں کا حال یہی رہے گا سیورے ایسے ہی ابلتے رہیں گے ادارے ڈیوالو نہیں ہوئے نا دیکھیں ون فورٹی اے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ون فورٹی اے کو کے تحت بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں اب سوال یہ کہ کیا ون فورٹی اے کے تحت بلدیاتی انتخابات ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کیا ہوا ہے لیکن الیکشن ہونے چاہیے تو اگر یہ سن ہائی کورٹ میں جو فیصلہ دیا ہے بلکل سن ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر مان کے اور جو شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے دیکھیں ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں بلکل کرہے ہیں ون فورٹی اے کے تحت الیکشن ہوں گیا ممکن نہیں ہے دیکھیں بارہ میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے کہنے پر سن اسیمبلی میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی لیکن صرف وہ میٹنگی کی حد تک رہ گئی اس سے آگے کام نہیں بڑھ سکا اداروں کو بلکل بھی ڈیوالو نہیں کیا گیا اس کے بلدیاتی اداروں کے مہاتیت نہیں ہیں تو بلکل اس شہر میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح سے ابھی پچھلے بھی ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی اور اتنا مطلب اس کی کیمپنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے الیکشن ایک دن پہلے بھی کینسل کیے گئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بار جوہے ڈیٹ دے کے اور پھر سے اگر جوہے ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی اس کو تو پھر کیا ہوگا کس طرح ہوگا اس طرح یا تو ڈیٹ دی جائے اور انتخابات کرا جائے اس طرح جوہے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا موراڈ جوہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے ہاں ٹھیک بات اب رکل اور باس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جوہے وہ ایسی کنڈیشن میں چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائے اور ہم کسی طرح سے اس شہر پر پھر قبضہ کلنے ہیں بہت سارے لوگ اس چکر میں بھی ہیں مطلب کون لوگ چھاہتے ہیں وہ چھوڑ دیں وہ آپ بھی پتا ہے کہ کون لوگ بہت زیادہ شورو مچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سر جس طرح سے ہم نے سنا اور دیگر جماعتوں کی بھی ہم نے اس پر موقع فلی بدیات انتخابات کے بارے میں پی ٹی آئی اور باقی دیگر جماعتیں جماعت اسلامی اس میں صرف ایڈرس ہے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جوہے بلکل نہیں چاہتی ہے کہ انتخاباتوں کیونکہ وہ ان کا ایک جیو سیاسی ایڈنسٹریٹر ہے جس جماعت کا تو وہ نہیں چاہیں گے بلکل بھی کہ بدیات انتخابات یہاں پر ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حقیقت کرتا ہے دیکھیں جو روئیاں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پھر وہی کہیں گے بلکل کرائی جائے یہ کوئی وجہ ہوگی نا کہ وجہ کیا ہے ڈیلے کرنے کی ڈیلے کرنے کی کراچی شہر کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ کراچی شہر میں وہ حکومت کرے کیونکہ یہاں سے ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے اور بہت سارے اس سے چیزیں وہ اپنی پوری کرتا ہوں گے ٹھیک ہے لگا کچھ نہیں آپ بھی اس کراچی شہر کی روڈوں پہ آتے آتے ہیں ایڈمیسٹریٹر کو لگے ہوئے دو سال ہو گئے چلیں پہلے کہا جاتا تھا کہ ایم کیم کا میر ہے وہ توجہ نہیں دے رہے اب تو پورا ان کے ہی پاس ہے نا پیپلز پارٹی کے پاس سن گورنمنٹ بھی ہے پیپلز پارٹی کے پاس اس پورے سن کی بلدیات بھی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کون سی چینج کر دی ہے نہیں کیا نا کچھ تو نیتوں میں فطور ہے نیت نیت صحیح نہیں ہے اگر نیت اچھی ہوتی تو فوری سپریم کورٹ کے کہنے پر ون فورٹی ایک کے مطابق ادارے دیتے بلدیاتی اور انتخابات کرا دی جاتے ہیں یا آپ لوگ اس الیکشن کو مانیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اب یہ فیصلہ تو ہماری رابطہ کمیٹی کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا نعمت اللہ خان کا دور آپ کو یاد ہوگا کہ جب صحیح سے چیزیں نہیں کی گئیں تھے تو ایم کم نے بائی کارٹ بھی کیا تھا اس الیکشن کا تو بلکل میں پھر اسی پر کہوں گا کہ بلکل الیکشن اس کراچی شہر کے لیے بہت ضروری ہے ہونے چاہیے لیکن سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر ایک کے تحت الیکشن نہیں ہوتے تو پھر بائی کارٹ ہونے کا کچھ چانس ہے اب بھی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی نعمت اللہ صاحب کی دور کی اپنے بات بتا لیے میں نے آپ کو مثال دے دی میں نے آپ کو مثال دے دی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو سے میں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی سے شان آواز جدون صاحب خوشان دیل کروں گی سر سندھ ہائی کورٹ کا فیصل سامنا ہے اس میں مطلب بلدیات انتخابات کے لیے مطلب سندھ گورنمنٹ کو فابند کیا گیا ہے کہ شرڈیول کے مطابق لاشنگ کروائے جائے اور سیکیورٹی فرام کی جائے تو آپ کے سمجھتے اس بار ہوں گے لیکشن بلدیاتی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیدہ اس کی لیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی آئی کوٹم گئے تھے ہم نے پیٹیشن کی اور الحمدللہ جہاں میں کامیابی ہوئی نصیب ہوئی اور آخر کار کوٹ کے تو ہم نے سبائی گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ وہی الیکشن کروائے کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی تھی سبائی گورنمنٹ کو تو اسی لیے وہ راف راہ اختیار کر رہے تھے کبھی ایک بہانہ کر رہے تھے کبھی دوسرا بہانہ کر رہے تھے یعنی کبھی سیلاب کا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے ان کے پاس چہزار نفری تھی اسلام آباد بیجنے کیلئے تحریکن صاحب کا مارچ رونے کیلئے اور یہاں ان کے پاس نفری نہیں ہیں الیکشن کروانے کیلئے تو میں سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ ایک بنیادی جو بلدیاتی کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں اہدراباد کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں اور جو بنیادی کام یہ بلدیاتی نمائندوں کے ہوتے ہیں سبائی ساملی اور کوبی ساملی کے ممبر کے کام نہیں ہوتے لیکن مجبوراً اس ٹیم وہ نمائندے ہیں نہیں تو لوگ ہمارے پاس آتے ایک آپ اندازہ لگائے ایک منحول کور کھیلی بھی لوگ ہمارے پاس آتے تو جب تک بلدیاتی نمائندے نہ ہو تو ظاہر ہے وہ لوگ سفر کرتے ابھی میرا بھائی بتا رہا تھا تو بالکل ہم بھی یہی چاہتے کہ ایک بائی اختیار بلدیاتی نظام ہو جیسے کے پی کے اندر ہم نے ایک بائی اختیار ہم نے ویلج لیول پہ اختیار دیا یہاں وارڈ ہے اور وہاں کیپی میں ویلج ہے تو ہم نے ویلج لیول پہ اختیار دیا اور ان کو ڈاریک فنڈنگ کرتے ہیں ویلج کے ناظم کا جیسے یہاں پر ایک یونین کانسل میں چار وارڈ ہے تو ہر وارڈ کا ایک کانسلر منتخب ہو کے آتا ہے لیکن یہاں انہوں نے کوئی اختیار نہیں دیا ایک کانسلر کے پاس میں بتا ہوں کہ ایک سٹریٹ لیٹ لگانے کا اختیار نہیں ہے لیکن وہاں کیپی میں جو ہم نے اختیار دیا ہے ویلیج نازم کو ہم نے باقاعدہ ان کو ہم 30% فنڈنگ جو نا وہ ڈارک کرتے ہیں باقی ڈسٹرک سے اور سوری تحصیل سے ملتے کیونکہ ڈسٹرک تو ختم کر دیا وہاں تو ہم بھی چاہتے بلدی آتے ہیں لیکن جب تک وہ نہ ہو تو کم از کمین ہے کہ لوگ تو سفر کریں نا کہ الیکشن تو ہو جائے صحیح بات ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اسی والے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے امران ویزان سے کیونکہ جو سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصل صاحب نے آئے جس پہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے جو ہے اپلیکیشن دی تھی اور جو ہے اس اپلیکیشن کو ایکچپ کر کے جو سمات چل رہی تھی کہ اس پہ فیصل صاحب نے آیا ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا سندھ ہائی کورٹ کے باہر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی کیا تاثر آتے ہیں جی امران آہ جی بلکل نیتا سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور ہیتراباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ کرانے کا حکم دے دیا ہے آہ نیتا بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ چوبیس جولائی کو ہونا تھے لیکن سندھ حکومت آہ نے جو ہے کہا تھا کہ وہ سلاب میں ہماری جو ہے وہ سیکورٹی نفری جو ہے وہاں پہ تائنا تھے اس وجہ سے ہم الیکشن ابھی نہیں کرا تھے تو جماعت اسلامی اور پاکشنل تحری کے انصاف جو ہے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی جس کا آج جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اور آہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہیتراباد اور کراچی میں انتخابات جو ہے وہ فوری کرائی جائے اور آہ صوبائی حکومت کو بھی پابند کیا ہے کہ سیکورٹی جو ہے وہ فرائم کرے ساتھ جو ہے عدالت میں بلدیاتی انتخابات میں تاثیر کے خلاف جو ہے درخواستے جو سامات کے لیے منظور کرنی تھی کراچی اور ہیتراباد کے بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی حکم دیا ہے اور دوسری بات نیدہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فوری کہا ہے کہ تین دسمبر تک جو ہے وہ آہ ڈیڑھ جو ہے بلدیاتی انتخابات کی وہ شیڈول جاری کرے اور ساتھ ساتھ آئی جی اور آرینجس کو بھی آہ کہ جو ہے سیکورٹی کی آپ تیاری کر رہے ہیں اور دو مہینے کے اندر جو ہے ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر میں بات کروں ایمکیم پاکستان کی نیدہ تو ایمکیم پاکستان نے جو ہے آہ ہائی کورٹ میں جو ہے ہلکا بندیوں کے پاٹیشن دائر کی تھی کہ الیکشن نہ کرائیں جب تک نہیں ہلکا بندیاں جو ہے وہ نہ ہو جید نیدہ ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران میزان آہ سر جو عمران میزان نے جسر تفصیلات سے ہمیں آدھا کیا اور اس پر جو ہے ایک آج بڑا فیصل سامنے آیا ہے کہ دو مہینے کے اندر اندر الیکشن مطلب اینیہاو کروانے ہر صورت میں آپ نے کروانے تو دو مہینے کے اندر کیونکہ جسر سے پہلے بھی پوسٹ پون ہو چکے دو مہینے کے اندر جو ہے ہوتے میں نظر آرہے ہیں آپ کو دیکھیں نیدہ ابھی تو انشاءاللہ میں کافی کیونکہ کوٹ کی طرف سے ایڈر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی گورنمنٹ کوٹ کے اس فیصلے کے خلاف فرضی نہیں کرے گی میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ را فرا کے اختیار میں ہر اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اس سے نکلا ہے لیکن ایک فیس کا الیکشن ہو چکا ہے ابھی سیکنڈ فیس کا الیکشن ظاہر ہے ابھی انہوں نے کرنا ہے تو مجھے ابھی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ دو مہینے کے اندر الیکشن یہ چھاتے تو ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے اور الیکشن کو ڈیلے کر دے کیونکہ ان کو خاص کر ابھی اس ٹیم جو سیکنڈ فیس کراچی ایدراباد تو یہاں پیپس پارٹی کو اپنی ایک شکست واضح نظر آ رہی ہیں ابھی یہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں کراچی کے اندر بائی الیکشن جو پی ٹی آئی نے پرفارم کیا اور لوگوں نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کا اعظار کیا ہے تو وہ سارے ان کے پاس رپورٹیں ہیں کہ بھئی ظاہر پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے لیکن یہ جترے بھی ڈیلے کریں گے پی ٹی آئی کا راستہ نہیں رو سکتے انشاءاللہ کراچی اور ایدراباد کے اوام نے فیصلہ کر دیا کہ اس مرطبہ میر پی ٹی آئی کا ہوگا ٹھیک ہے جی عباس جاپری صاحب سے جاندیل صاحب کیا سمجھتے ہیں بلدیاتی الیکشن تو ہونے چاہیے نا ہم تو آپ سے بار بار کر رہے ہیں بلکل بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے اور انہیں بھی جدون بھائی کو بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اس زفعہ ہو جائیں گے لیکن مجھے تو نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ نظر آ رہا ہے نا کہ دیکھیں دو مہینے دسمبر میں شیڈول جاری کرنا اب شیڈول کیا جاری کیا جاتا ہے یہ نہیں پتا بلکل کرائے جائیں سو افیصد کرائے جائیں اور دیکھیں ابھی 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 انہوں نے بھی پتا ہے کہ مکم نے جو لگائی تھی وہ لگائی تھی ہلکہ بندی کے اوپر بہت ساری جنگہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی ایسی یو سی پیپس پارٹی نے اپنی مرضی سے کٹی ہے جہاں پر تیس ہزار ووٹ پہ یو سی بنا دی گئی ہے اور بے انتہا جنگہ پہ جو ہے وہ اسی ہزار پہ کر دیا ہے یہ ایک غلط ہے غیر منصفانہ ہے یو سی بلکل سیم ہونی چاہیے اسی ہزار ہے تھوڑا بہت فرق ہو جائے وہ چلتا ہے لیکن اتنا ڈیفرنس جو ہے یہ یہی سے یہی سے جو ہے نیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا نیت ہے ہم نے تو کوٹ سے گزارش کری تھی نا کیا آپ جو ہے اس کے اوپر بھی نظرے سانی کریں لیکن نہیں کری نا چیزیں تو یہی سے پتہ چلنے کے آئندہ کیا ہوگا تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے الیکشن ہماری رائے ایمکیم ایمکیم کی رائے ہے بلکل ملدیاتی الیکشن ہونے چاہیے لیکن ون فورٹی اے جو سپریم کوٹ نے کہا تھا اس کی روح سے اور جو ہے ہلخہ بندیوں کو دیکھا جاتا بہرحال اب تو ہائی سن ہائی کوٹ نے ڈیٹ دینے کے لیے کہہ دیا ہے تو دیکھیں کب ڈیٹ ملتی ہے ٹھیک ہے سار آپ دونے ہی ایم پی ہیں آپ دونے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں کراچی کی عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے جو ہے اسمبلی میں بیٹھایا کراچی کی عوام اور جب کراچی کا اس حال میں دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ دونوں سے ان میں اس کانسر ہوں گی پہلے جب آپ سے پھر میں جدون سام کے پاس چاہوں گی دیکھیں کراچی کی عوام تو بے انتہا سفر کر رہی ہے ان کے ان کے بڑے بڑے مسائل نہیں ہے کوئی ان کے ان کا یہ ہے کہ ان کا سیوری سسٹم سے ہی ہو جائے جب وہ گھر سے نکلیں تو ان کو تکلیف نہ ہو جو روڈوں کا حال ہے جو ایک کھنڈر آپ ایسی ایسی سڑکیں کہ وہاں پہ دو دو تین تین فٹ گہرے گہرے گھڑے پڑ گئے بلکل جو کہ ریپیر نہیں ہو پاتے اور نہ ہوں گے کبھی کیونکہ ان کی جو ہے فنڈ دینے کی عادت ہی نہیں ہے یہ تو بس فائلوں میں روڈ بنا کے دکھا دیتے ہیں تو ایسے ایسے نہیں چلے گا آپ جو ہے اچھا بلدیاتی سسٹم دیں اور اس پہ الیکشن کرائے گا ٹھیک ہے جدون صاحب دیکھیں ندہ کراچی میں سمجھوں گا وہ بدقسمت شہر ہے کہ جو پاکستان کو 75% ریوینیو دیتا ہے اور سندھ سوبے کو 90% ریوینیو دیتا ہے لیکن لیکن سندھ کراچی کے عوام آج بھی ہر اس بنیادی سہولت سے محروم ہے چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ سیوریج ہو چاہے اب اسکولوں کا نظام دیکھ لیں یہاں پر اسپتالوں کا نظام دیکھ لیں یعنی اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل سیٹی تقریباً ڈائی کروڈ سے زیادہ آبادی ہے اور وہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھیں اب یہ گرین بس تحریکن صاحب نے کراچی کو ایک گفٹ کیا تھا جو گرین بس کا ایک آہ چلا ہے اس کے بعد تو یہ انہوں نے یہ ریڈ اور وہ دس سال میں انہوں نے کہا تھا کہ دس ہزار بس اسے کرتے کرتے کوئی پچاس بسے جو نہ روڈ پہ لے آئیں بات یہ ہے کہ میرا بھائی ابھی آہ عباس بورا تھا تو میں ان سے یہی کہوں گا ایم کیوں کے بھائیوں سے کہ آپ فیڈرل میں بیٹے ہوئے ہیں اور آج آپ آج ہی کہیں کہ بھائی جب تک آپ یہ ایک بایختیار بلدیاتی نظام اور آہ کراچی کے اس کی لیے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے آٹھتے ہیں تو دیکھیں کیسے ان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے صحیح بات یہ کہ آج آپ ہی کے اوٹوں پہ نا آپ کے چیس سات اوٹ آٹ جائے شہباز شریف تو ایک اوٹ پہ کھڑا ہوئے نا صحیح بات ہے تو اگر آج آپ کراچی کی لیے آہ سٹین لے لے اور آپ کہیں کہ بھائی یہ بایختیار بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسئلے حل ہونے چاہیے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیسی نہیں ہوتا یہ الکبندیاں بھی درست ہو جائے گی بلکل ان کی بات صحیح ان کے بات سے میں متفق ہوں کہ کہیں پر یو سی ایسی ہے کہ جو ایسی ہزار اوٹوں پہ ہیں کہیں سولہ سترہ ہزار پہ اور کہیں تیس ہزار تو چلو وہ بات ان کی صحیح ہے کہ تیس پینتیس ہزار تو چل جاتے لیکن کہیں آپ یعنی ایک جگہ آپ نے یو سی بنا دی تین یو سیوں کو ملا کے ایک یو سی بنا دی اور ایک جگہ جو نا آپ نے بیس بائیس ہزار پیو بنا دی ہے تو کراچی کی لوگ تو سفر کر رہے ہیں اور بلکل میں تو ان سے بھی یہ کہوں کہ آپ ان کے نئے نئے اتیادی بنے ہیں تو کم از کم جس مقصد کیلئے آپ ان کے پاس گئے تو وہ مقصد تو آسل کریں نئے سے ٹھیک ہے جی اب آس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہر ہر ایک سے وعدے وہ وحید لے کر ہی جو اینا زخم کھائے ہیں ہم جو ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے جس میں ہیدر آباد کی انیورسٹی کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا تھا صرف رکھا گیا تھا وہ ابھی جا کر ابھی وہاں پہ انہوں نے ایک کیمپس دیا ہے ہیدر آباد میں جہاں پہ کلاسیں شروع ہوئی ہیں اور زمین بھی پروائیٹ کر دی گئی ہے اور آج سے کوئی ایک سال پہلے سپریم کورٹ نے جاتے جاتے چیز جیسٹس صاحب نے ون فورٹی اے کا کروائے گیا تھا نا تو ظاہر سے بات ہے اس وقت تو فیڈل میں میں دیکھیں اگر یہ چیزیں نکلی تو پروگرام تو بہت لمبا آپ کا چل جائے گا لیکن کراچی کو سب کہتے ہیں کہ کراچی کو ہونا چاہیے لیکن کراچی کو کوئی دینے والا نہیں ہے ابھی تک سب نے اس کراچی سے لیا یہ اس کراچی کو کبھی دیا نہیں ہے یہی تک سواد دیکھیں آپ دونے ایم پی ہیں جب کراچی کو اس حال میں دیکھتے تو کیا سب آپ نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ کراچی نے سب کو سب کل دیا ہے لیکن کراچی کو کیا ملا کچھ بھی دیکھا تھا ہم نے تو اس کراچی کو آج سے آج سے آج چلے جائیں دو ہزار دس میں چلے جائیں دو ہزار پانس سے شروع تھا دو ہزار دس تک رہا تھا اس وقت یہ نظام ایم کیم کے پاس ہی تھا تو یہاں پہ روڈے بھی بنی تھی یہاں کا سیوری سسرم بھی صحیح ہوا تھا یہاں پہ پانی کے لائنیں بھی بنی تھی اور آ آ جو ہے انڈر پاسس بھی بنے تھے تو یہ ایم کیم کی دور میں ہوا تھا نا جب ایم کیم کا نازمتہ اسی وقت یہ سارے کام ہوئے تھے ہم تو آہ رکھتے ہیں کہ آپ اختیارات دیں اس طرح کے تو ون فورٹی یہ یہ ہی کہتا ہے نا ہم جو ون فورٹی بار بار کرتے ہیں تو اس وقت وہ سارے اختیار اس وقت کے میئر کو حاصل تھے جس کی وجہ سے اس نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے وہ فیڈل فنڈیڈ بھی ہوتے تھے وہ پروینشل بھی ہوتے تھے اور وہ سٹی گورنمنٹ کے بھی ہوتے تھے آہم اسمہ کمال صاحب کی دور کی بات کریں ٹھیک ہے ندہ دیکھیں میرے بھائی نے کہا کہ جب یہ ہمارے ساتھ تھے تو جو کام ڈی ایم سی اور کی ایم سی کی کرنے کے تھے وہ کام بھی ہم نے کی یعنی پینتیس ارب روپے سے ہم انہوں نے تین نالے صاحب کی ہیں گجر نالا میمود آباد نالا اور رنگی نالا اور ان کے ساتھ روٹ بن رہے ہیں کافی بنچوں کے تقریباً اسی پرسن کام اس پر کمپلیٹ نالے صاحب کروائے ہیں ابھی جو پچھلے بارش ہوئے تو وہ کراچی کے اندر وہ آہ نقصان نہیں ہوا اس نالوں کی صفائی کی وجہ سے گرین بس کا گفت کراچی کو تیریکن صاحب نے بسے دی ہیں سرکولر ریلوے کے فور کا منصوبہ یہ ہمارے ساتھ تاخیہ انہوں نے ادر آباد کی بات کی نا دکھو دو مرتن ہم نے بجٹ رکھا لیکن زمین ظاہر سے صبحی گورنمنٹ نہیں دینی تھیeless Feyn انہوں سی نہیں دället اور اسا سامنے بیٹے میں leaguesم انہوں سی نہیں دے رہے تھے اس صملی کی فلور پہ دیکھیں ان کے photoren عبیت ہوئی اللہ انہوں کو صحت دے اس ص mots دے کی فلور پہ انہوں نے کہا کہ بھئی دو مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ رکھی ہے لیکن oynو سی نہیں دے رہے zero نہیں دے رہے وہاں تو بات یہ ہے کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو اٹھاروی آئینی ترمیم کے تعد آدھ بندے ہوئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ورنہ وہ تو سندھ کے اندر مختلف بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے ہو کی تو وہ کرنا چاہتے تھے لیکن یہ صوبائی گورنمنٹ ان کے اب یہ پچھلے بھی ان کے اتیاد ہی تھے ابھی بھی ہیں ان کو بہتر پتہ ہے نا ہم تو فرس ٹیم آئے نا ان کو تو بہتر پتہ ہے کہ پیپس پارٹی کو کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراق سے ایک مرتبہ جو نے ڈسے جاتے ہیں بار بار نہیں لیکن یہ لوگ بار بار اس طرف جاتے تو یہ کیسے ان سے کیا گلہ شکوہ کریں گے پیپس پارٹی سے کہ بھائی پیپس پارٹی جب آپ کو پتہ ہے ان کا ماضی پتہ ہے کیا کچھ شہر کے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر رہے یعنی پورے بجٹ میں وہ اس شہر کے لیے چار پانچار اب روپے سے کیا ہو پانچار پانچار اب روپے سے دیکھیں بات ہی نا کہ ہماری گورنمنٹ جب ہماری گورنمنٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ آباس بھائی بیٹے میں جتنی بھی ایم این ایس چاہے وہ ایم کیوم کے تھے چاہے وہ پی ٹی آئی کے ان کو فیڈرل سے فنڈ دیتے تھے کیونکہ وہ خانصہ بھالانکہ فنڈ کے ترقیاتی سکیموں کے خلاف ہے ایم این ای ایم پی ایس کے پیپس پارٹی کہتی ہے کہ تین بڑے نالے جو تھے اس میں جو پنڈ تھا وہ اس میں کانٹیبیوٹ کیا تھا نہیں اس میں یہ وہ کیا تھا کہ جو انکروچر تھے وہاں پر ان کو دوسری جگہ کرانا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کہا تھا کہ ان کو آپ نے ظاہر غریب لوگیں چاہے غیر کارنی طور پر آباد ہے لیکن ان کو بیدخل نہیں کر سکتے ان کو آپ نے جگہ دینے صوبائی گورنمنٹ کی یہ ذمہ لگوایا تھا باقی یہ پینتیس ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دیا تھیک ہے جی گفتو کو جائے رکھیں گے شورپ ڈریک لیں گے برک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ جی ناوزر خوش آمدیل برک سے پہلا گفتو کو شاری تھی باز دی آتے ہیں دخوابات کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں پوزیشن لیڈا ہے نہیں مادشک جو ہے سن گورنمنٹ نے بکول ان کے کہ مجھے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اور سن گورنمنٹ جو ہے وہ نئی نئی چیزیں جو ہے مطلب علی مادشک کے خلاف ڈونڈون کے لے گھر آ رہے اور ان کو جو پریشان کرنے کے انہوں نے نئی نئی طریقے نکال دے مطلب علی مادشک صاحب جو ان کا یہ کہنا ہے ابھی ان کی بیٹی کی بھی دو دن بعد میرے خواست شادی ہے تو سر کیا معاملہ ہے کیوں ان کے پیچھو پڑے ہوئے ہیں دیکھیں نیدہ سب سے پہلے تو اس چیز کے میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ رات کے ان کے گھر پہ یہ بغیر ورن کے گئے اور وہ چادر اور چادریواری کے تقرد تو اس کو پامال کیا ان کے گھر میں پروگرام چل رہا تھا ہم سب بیٹیوں والے ہیں بہنوں والے ہیں میمان آئے ہیں وہاں پر اور یہ پولیس گئے اور ان کے بیٹرومز کے اور پتہ نہیں کہا کہا کہ انہوں نے وہ کر رہے تھے جب ہم وہاں پہنچے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کوئی سرنچ ورنٹ تو دکھائیں آپ اور اگر یہ نہیں کہ ظاہر یہ اپوزیشن لیڈر ہے ایک پارلیمنٹیرین ہے سپیکر کا لیٹر بھی ہونا چاہے کچھ بھی نہیں تھا علی مادل شیخ کو اس چیز کی سزا دی جا رہی کیونکہ وہ ظاہر ہے اس سندھ کے مظلوم عوام کی آواز ہے گرونٹ پہ جا کے جو مسئلہ مسائل ہے جو نائنصافیاں یہ کر رہے جو یہ کرپشن کر رہے اس کو بینکاب کرتے ہیں تو یہ خالی ان کے علی مادل شیخ جو انہیں ان کے آنکوں میں کٹک رہا ہے اور آپ یقین کر رہے یہ تقریباً آہ رات کو جو ہمیں آہ پتہ لگا یہ تقریباً اٹھائیس وار ایف آئی آر ہے ان پہ اٹھائیس وہاں ایف آئی آر ہے اٹھائیس وار اٹھائیس وار اٹھائیٹ اوکی یعنی اتنے اس پہ کر دیا اور کہیں تو وہ ہوتا بھی نہیں اب یہ جو ایف آئی آر کرپا ہے اس دن تو یہ یہاں تھے بھی نہیں اور کہایں کہ نہیں یہ زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھا اور یہ ہو تو بات یہ کہ دو اس میں کل جو گھر میں ان کے پلس گئی ہے بقول آپ لوگ یہ بغیر وارنٹ کے تو مطلب وہ جانے کی کیا وجہ دی خالی ان کو پتہ دے ان کی بچی کی شادی ہے اور وہاں جب گئے وہ تھا تو ظاہر میں مان آئے ویتے سب کچھ ہو کر کہ خالی وہ علیم عدل شیخ کو پریشان کرنے کے لیے لیکن میں علیم عدل شیخ کو یعنی خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے ظلم کے باوجود مظالم کے باوجود بھی وہ ڈھٹا ہوا ہے اور خان صاحب بھی وہ کہہ رہے کہ وہ خان صاحب کا صفائی ہے اگر خان صاحب نہیں جھکا تو یہ تو ان کا صفائی ہے تو یہ کیسے جھکے گا انشاءاللہ جتنا پیپس پارٹی نے یہ ظلم کر سکتے ہیں کر لیں یہ اندیری رات ختم ہونے والی ہے اور انشاءاللہ چاہے دو مہینے بعد الیکشن ہو تین مہینے بعد اس مردبہ سندھ کے اندر بھی بڑی تبدیل آنے والی ہیں سندھ کے لوگ بھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ان چوروں سے ان ڈاکوں سے جان چھوڑانی یعنی آپ مجھے یہ بتا دے ندا کہ کون سے صوبے میں ایسے ہوئے ابھی ایک اور ڈسٹک کے مٹیاری اس کے ڈی سی نے موٹر وے کے جو پیسے تھے تقریباً دو ارب روپے بینک سے نکال کے اپنے گھر لے گیا بلکل یعنی کون سے ایک صوبے میں مجھے بتا دے بات یہ جب وہ مسئلہ انہیں نے علیم عدل شیخ نے اٹھایا دیکھیں جو رات کو پولیس سے ان کے گھر گئی کیوں گئی وہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا علیم عدل شیخ نے پریس کانفرس کر کے اور اس مسئلے کو اٹھایا کہ بھئی یہ کہاں ہوں تو اس کے بعد یہ جو نا ان کے گھر پہ پولیس بیگ دی اور ایک کو جھوٹے افائی آر کٹوا دی لاعلیم عدل شیخ افائی آروں سے ڈرنے والا ہے نہ ہم عمران خان صاحب کے صفائی ہم ہیں اور انشاءاللہ حق بات کریں گے سندھ کیلئے آواز بلند کرتے رہیں گے جہاں ظلم ہوگا جہاں نا انصافی ہوگی ہم سب علی مادل شیخ ہیں انشاءاللہ ہم سندھ کیلئے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے جی عباد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ وہی ساری چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہی نظر آ رہی ہیں آپ کو بھی یاد ہوگا جب خوجہ ازہار بھائی ایک ٹائم تھا جو ام کیم ساری چیزیں فیس کر رہی آپ کو یاد ہوگا کہ اب پوزیشن لیڈر تھے خوجہ ازہار بھائی اور ان کو ارس کر کے گھر سے لے جائے گیا تھا کس طرح لے گئے تھا پورے میڈیا نے دکھایا تھا کس طرح گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھا ان کو ان کی بیگم بھی تھی ساتھ میں ان کو بھی کس طرح سے عورتوں کے ساتھ کیسی بدتمیزی کری تھی عباس بھائی یہی رات کو لیڈیز کے ساتھ ان کی بیٹھی بچاری ہے ان کے سوسائی ہمارے تو آپ اٹھائیس اٹھائیس ایف آئی اروں کی بات کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے پر تو پتین سو چار سو ایف آئی آرے ہیں اور ہمارے تو آج تک بہت سارے کارکن جو ہے لا پتہ ہیں اور بہت سارے جیلوں میں ہیں بے انتہا تو اپنے مقدمات بھگت کر جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھی جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا اس کی سزا بھگت کر آ گئے اور بہت سارے ایسے ہیں جو دس سال بعد بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں دس دس سال بعد بے گناہ ثابت ہو کے بری ہوتے ہیں ان کی تو زندگیاں تابع کر دی نا تو ایم کیم نے تو بہت کچھ سہا ہے اس شہر کراچی کے لیے اس شہر کی عوام کے لیے جو خربانیاں ایم کیم کی ہیں میرا خیال ہے کہ کسی نے آج تک نہیں دیا ایسی خربانیاں اور آج تک وہ آپریشن جاری ہے کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری ہے آج اگر بہت سارے لوگ زول لگا رہے ہیں کراچی میں تو سب کو پتا ہے کہ کیوں لگا رہے ہیں اچھو اگر ایم کیم میں تو دیکھیں آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں میں وہ ذکر ضرور کرتا ہوں کہ ایم کیم کو پرانی ایم کیم کر دو آپ کو پتا چل جائے لگ پتا جائے گا سب کو ایم کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے نا مطلب یہی وجہ ہے کہ اگر آفیسز کھول دیں گے ابھی تو کل نہیں چاہیے نا ابھی تو ابھی تو اب آز بھائی ویٹر میں ابھی تو ان کے آفیسز کل نہیں چاہیے نا ان کو ہم سے بھی یہی گلہ تھا کہ آپ نے ہمارے آفیسز نہیں کھولیں تو اب تو کل نہیں چاہیے زیادہ ان کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے کہ ہم آپ کے آفیسز کھولیں گے لاپتہ نوجوان جو ان کے ہیں ان کو بازیاب کریں گے تو سر چھوڑنی مجھے کیا تھی آپ لوگ دس مہینے تو ہونے والے بات یہ نا کہ چلو ہم نے پورے نہیں کیا ابھی دس مہینے تو ان کے ساتھ ہوئے تو ابھی تو پورے ہونے چاہیے نا ان کے ساتھ تو پہلی بھی ماضی میں بھی چلے مسلم لیک نون کے ساتھ بھی یہ لوگ چلے پیپس پارٹی کے ساتھ بھی دو تین مرتبہ چلے مسلم لیک نون کے ساتھ بھی دو مرتبہ چلے ہمارے پاس ہمارے ساتھ تو ایک ہی فسٹ ہوتا نا تو ابھی تو ان کے تو پورے ہونے چاہیے نا سر کیا سمجھتے ہیں ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمیں اس پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اس کراچی کے لیے کوئی اچھا کام کرے گی اچھو چاہا وہ کوئی بھی جماعت ہو دیکھ لینا جو آپ کی مطالبات ہیں آپ لوگا اتحاد رکھا ہے دیکھیں امید پہ دنیا خواہ میں ہم نے ہر ایک کے آگے رکھا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی ایک پارٹی سے جو ہے معاہدہ ہوتا تھا اب کم اس کا ہمیں ہم بتا تو سکتے ہیں کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ پوری سیاسی جماعتیں سب سے مل کے کیا کسی ایک سے نہیں کیا اس معاہدے کے اوپر نون کے بھی سب کو آزمالیاں 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 اے ٹھیک ہے جی اجدود صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ اب اس کو شعور آ گیا ہے وہ بدل چکی ہے کراچی اور ہیڈرباد نے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کا اچھا خاصا ووڈ پینک ہے اب انرون ایسین میں بھی تو کیا بتاتے ہیں انتخابات میں کچھ نیا ہونے والا ہے اس بات انشاءاللہ دیکھیں ندہ بھائی بات بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ انشاءاللہ کراچی میں اور ایدرباد میں ہمارا مہر آنے دے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کام کس طرح ہوتا ہے دیکھیں ہم نے کے پی میں ایک ہمارے دوہزار تیرہ میں ہمیں جب کے پی گورنمنٹ ملا تو اس وقت مہا ایک خوف کی بزاہ تھی بم بلاسٹ اور یہ وہ لیکن الحمدللہ پہترین ٹیم تھی ہماری ہم نے پرفارم کیا کے پی میں سیکنڈ جب دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تو ٹو ترڈ میجارٹی کے ساتھ آئی ہم نے ہمارا مین کیا فوکس تھا ہم نے بلدیاتی نظام بایختیار بنایا نیچے اختیارات دیئے نیچے لوگوں کے مسئلہ ہل کی انشاءاللہ کراچی کے عوام سے بھی میں یہی انشاءاللہ ان کو سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا مہر آئے گا تو انشاءاللہ کراچی کے تمام مسائل عمل کر کے دیں گے انشاءاللہ اس وقت پھر ہم یہ نہیں رہیں گے کہ ہمارے پاس اختیارات فنڈ نہیں ہے انشاءاللہ فنڈ بھی ہم مرکز سے لے کے ہیں کیونکہ اگلا جو وزریعظم اس ملک وزریعظم آ رہے ہیں عمران خان صاحب اور ٹو ترڈ میجارٹی کے ساتھ آئے گا پچھلے تو پچھلے مرتبہ پچھلی مرتبہ تو ہمارے آدھ بندے ہوئے تھے ہم اتیادی بھی ہمیں بلیک میل کر رہے تھے سب کو چھو کر رہے تھے لیکن اس مرتبہ خان صاحب عمران خان صاحب اس ملک کے وزریعظم ٹو ترڈ میجارٹی سے بنیں گے اور ہمیں اگر انشاءاللہ سندھ میں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی اور ہم کراچی کو فوکس دیں گے انشاءاللہ اور کراچی کو ایک بہترین انٹرنیشنل سیٹی جس طرح لندن اور دوسری شہر اسی طرح انشاءاللہ کراچی کو بنا کر دیں گے انشاءاللہ ترمیم کے تہیت بات یہ ہے کہ یہاں صوبائی گورنمنٹ بہت سی چیزوں میں اofی نہیں دے رہی تھی بہت سی چیزوں میں بہت سی چیزوں میں بہت سی چیزوں میں اofی نہیں دے رہی تھی بہت سی اس میں کام انہیں دلے کیا سرکولر ریلوے پر سرکولر ریلوے کیلئے دو سوہریٹdirect ارب روپے رکhilے تھے جس میں صوبائی گورنمنٹ سے چار ارب روپے ان کے ساتھ وہ پارٹنرشپ میں عصد عمر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ سر یہ چار عرب روپے یعنی جہاں ہم اتنے دے سکتے اس نے کہا ہے کہ خالی ہم نے ان کو اپنے ساتھ پارٹنر رکھا ہے اگر یہ چار عرب روپے ہمیں یہ پتے کہ چار عرب بھی نہیں دیں گے لیکن یہ کہ بہت سی چیزوں میں قانونی طور پر این او سی اور دوسری چیزوں کی ہمیں تنگ کریں گے ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے اور کہہ رہے ہیں یہ ہم نے یہاں تک جو ڈیٹھ سال دو سال تک یہ ہمیں وہ نہیں کر رہے تھے لیکن ہم نے ان کو کر رہے ہیں بیچ میں اپنے ساتھ مل کے ہو کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہی ہمیں تنگ نہ کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب موجود تھے صدر موجود تھے صرف ان کے پاس اگر نہیں تھی تو سنگ گورنمنٹ نہیں تھی بہت سارے منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو فیڈرل فنڈیٹ ہوتے ہیں فیڈرل فنڈیٹ جو چیزیں تھی وہ شروع کی جا سکتی تھی بھلے اس میں سنگ گورنمنٹ رکاوٹ کرتی تو نظر آتا نا کہ یہ رکاوٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن کوئی ایسے میگا پوجیکٹ کراچی میں شروع بھی نہیں کی گئے نا آپ کے سامنے ایدر آباد یونوستی کے لیے دو سال آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں دو سال فنڈ رکا نہیں دے رہتا ہے نا یونو سی آپ کے پارلیمان آپ یہ بول رہے ہیں اسی طرح بہت سے یہاں کراچی کے اندر دیکھیں بہت سے چیزیں یہ ہیں نا کہ وہ میگا پروجیکٹ جو اس میں ہو نہیں کر اب سرکولر ریلوے سبائی گورنمنٹ کے اس کے بخیر تو نہیں کر سکتے ہیں پانی جب تک سبائی گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہوگی سبائی گورنمنٹ وارٹ بورڈ تو ان کے اندر ہے نا وارٹ بورڈ تو فیڈل گورنمنٹ کے اندر تو نہیں ہے نا کہ ام اگر پانی وہاں سے یہاں تک پہنچا دے تو ڈسٹیبیوشن کیسی ہو جب تک یہ سبائی گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس میں آن بورڈ نہیں ہوگی سر میرا میرا یہ نہیں میرا میری بات یہ ہے کہ آپ کام شروع کر دیتے نا اگر ہیڈل کریٹ کرتی تو عوام کو نظر آتا نا کہ بھائی فیڈل گورنمنٹ نے تو اپنا کام شروع کر دیا لیکن آکے سبائی گورنمنٹ نے کام رکھوا دیا ہم نے شروع کیا نا یہ یہ تین نالے دیکھیں تین نالے دیکھیں کے فور پہ کام ہم نے سٹارٹ کیا تھا بلکہ ان کو اس اگست دیکھیں دوہزار تئیس اگست کا ٹائم دیا تھا باقید ہے کہ یہ کمپلیٹ کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے تو سٹارٹ لیا تھا سرکولر ریلوے پہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا یہ تو آپ کے سامنے ساری چیز ہے سر جی دیکھیں سرکولر ریلوے تو کروا دے تو اس کو بہت اچھی ہے لیکن وہ آج تک ہی نہیں نہیں ہے بلکل اور وہ تو دیکھیں اب سرکولر ریل اگر ہو رہی ہے نا تو اس کو اس کو ڈالا گیا ہے کون سا پوراں میں جو کہ کولیڈور بن رہا ہے اس میں اس میں وہ آ گیا اور گریلائن بھی کتنا ٹائم سے چل رہا تھا اب جا کے آپ کے سامنے وہ بھی کئی سالوں سے بن رہا تھا ایک مثال دوں آپ کو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی فیڈل میں پروونس میں یہی پیپس پارٹی تھی لیکن گورنر کے تھرو یہاں کے جس کا جس کا اناگریشن انہوں نے ان کے گورنر اسمائل صاحب نے کیا وہ کام نواز شریف سے لیا تھا ان کے انہوں نے جو تین بریجز بنائی گئے تھے نا نورت ناظر آباد میں تو یہ ہوتے ہیں فیڈل فنڈیٹ پروگرام بھلے اس میں سندھ گورنمنٹ اپنا حصہ نہ ڈالے لیکن فیڈل گورنمنٹ کو اگر کرنا ہوتا ہے نا تو فیڈل گورنمنٹ اس طرح کرواتی ہے لیکن بات یہ نا کہ سبھائی گورنمنٹ نے ضرورتی نہیں پڑھتی اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کوئی روڈ بنانے جا رہے ہیں روڈ جو نا یہ منگاپی روڈ بنوایا منگاپی روڈ بنوایا یہ نا کہ بہت سے پروڈیکٹ میں نے کہا ہے کہ شہر میں منگاپی روڈ سب سے بڑا نشتر روڈ یہ سب بڑے پروڈیکٹ جو ہم نے کی ہیں میں نے تو آپ کو ایک بریج کی مثال دی دی کہ اس وقت جو ہے سندھ میں جو ہے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی وقاف میں نواز شریف کی انہوں نے لانچ کرا اور یہ بریج بنوا دیا اور بریج زہر سے بات ہے وہ پیپس پارٹی نے اس میں اپنا جو ہے شیئر نہیں ڈالا تو اتنا اتنا لمبا چلا کہ انہوں نے جو ہے آکے ان کے گورنر صاحب نہیں اس کا افتتا کیا تھا یہ کام ہو سکتے تھا اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہے تو کئی نہ کئی سے ایک چیز ہو جاتی ہے یہ بات بھی ہے سب میں نے آپ کو کہا مانگا پیر روڈ دیکھ لے دو تین چیزیں کر کے اس میگا سکی کو آپ یہ تین بڑے نالے دیکھ لے یہ بڑے پروڈیکٹ 35 ارب روپے کا یہ جو تین بڑے نالے ہوئے اور ان کے ساتھ روڈ بن رہے دونوں طرف یہ تو بڑے پروڈیکٹ ریڈٹ تو پیپرس پارٹی بھی لیتی ہے کہ وہ نالے ہم نے کیا وہ تو اس کا اکارٹ پڑھو ہے بات یہ نا کہ دیکھیں یہاں یہاں جو بھی ابھی پیپرس پارٹی کا میرے حلقے میں کوئی کام پیپرس پارٹی والے کریں وہاں اور میں کہوں کہ نہیں یہ میں نہیں کیا اس کا تو سارے پڑھا ہوتا ہے وہاں اکارٹ پڑھا ہوتا ہے کہ بھئی فنڈنگ کا سی ہوئی ہے کون اس کو تو ایک ایک چیز کا اور پھر آپ جیسے بندوں کو تو بولنے نہیں چاہا آپ کو تو بہتر پتا ہے کیونکہ ظاہر ہے گورنرہ اس میں جب میٹنگ ہوتی تو آپ لوگ بھی شریک ہوتے تھے ہم بھی شریک ہوتے تھے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنی تھی اس میں سے آپ کی طرف دو لوگ تھے اس میں جیسے ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ فیڈر فنڈیٹ جو ورلڈ بینک نے کام شروع کیا اس میں تو سن گورنمنٹ کا کہیں بھی عمل دخل نہیں ہے نا کلک کے ذریعے وہ ہو رہا ہے وہ آج شروع ہے کام ہو رہا ہے کام نالوں کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں فنڈز صوبائی گورنمنٹ کو دیئے نا جگڑا یہاں کس بات پہ تا وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے آپ ہمیں دے صوبائی گورنمنٹ کو دے ہم ہی ہو کریں گی جگڑا اور ہم نے کہا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے تو سر آتے مات کے بیغار آپ کو پتہ نہیں ہے نالوں میں کتنا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی اگر ایک روڑ روپے منظور ہوتا ہے تو تیس لاکھ روپے کا کام نہیں ہوتا ہے ستر لاکھ روپے ان کے جیبوں میں چلے جاتے ہیں ابھی تو نالوں کا کام بہت اچھا ہو گیا بارشیں بھی ہو گئے کلنگ کے لیے ہو رہا ہے بات یہ نا کہ شاید آپ کی طرف ہمارے طرف تو ابھی بھی پانی دو دو فٹ پانی کڑا ہوتا ہے یہ پورا بلا ہو لے اس کے سامنے پانی کڑا ہوتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ میں موجود تھے اس وقت میئر وسیم اختر موجود تھے آپ وہاں سے فیڈرل فنڈیڈ پروگرام جو ہے سٹی گورنمنٹ کے ترک کروا سکتے تھے اس شہر کراچی کو انفراسٹرکچر جو نیچے جو سیوریج کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اگر وہ کر دیتے اور اس مہر کے ذریعے اس کو کروا دیتے تو کیسے ہوتا کچھ ہوتے ہی نہیں آپ نے وعدے آپ آئے اس انفراسٹرکچر کے لیے آپ نے گیارہ عرب روپے کا ایناؤنس ضرور کیا لیکن اس میں دیا نہیں نا اگر دے دیتے تو آج یہ سب نہیں ہو رہا دیکھیں ہم نے اس پہ کافی اس پہ کام ابھی بھی چل رہا ہے اب چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے اور ہمارے اس پہ میں نے کہا نا کی کی فور پہ ماشاءاللہ کام ہم نے سٹارٹ کروایا تھا لیکن ان کے اس میں بات یہ کہ کی فور میں کام انہوں نے آپ کو بھی بہتر پتا ہے کہ انہوں نے جو صوبائی گورنمنٹ نے کوئی گیارہ بارہ عرب روپے فیڈل گورنمنٹ نے دیئے تھے جو اس وقت تقریباً کوئی ستائیس عرب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا اور یہ نیامت اللہ خان کے دور میں غالباً ایم کیم کے دور میں ہو تھا دوہزار سات دوہزار سات دوہزار سات میں یہ پروجیکٹ لیکن وہ ستائیس عرب سے ڈیٹھ سو عرب تک پہنچ گیا جی بالکل سر اب یہ تو خیر زائی سے بات ساری ماضی کی بات ہے لیکن ابھی جو موجودہ سیچویشن چل رہی ہے سیب الیکشن کے والے صاحب نے کہا کہ اس بار جو ہے ہم جو ہے میر بھی ہمارا آئے گا اور انشاءاللہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وزیراعظم بھی ہمارا آئے گا تو کیا آپ لوگ جو ہے جس طرح سے پہلے آپ کے ساتھ جو اتحاد تھا ایم کیا کیا اس بار آپ لوگ اتحاد کرنا ان کے ساتھ مناسب سمجھیں کیونکہ خان صاحب نے دکھا رہا ہے ایم کیم کا مفتحات میں نہیں لیں گے دیکھیں بات یہ نا کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے نشان پہ الیکشن لڑا تھا اور ابھی بھی ہم نے تو پہلے یہ جب ہمارے اتحادی تھے تو ہم تو اس وقت بھی کہہ رہتے ہیں کہ ہم بلدیات میں اپنے اپنے نشان پہ اتریں گے صوبائی اور قومی کہیں مزلان یہ نہیں ہے کہ جب یہ ہمارے اتحادی تھے اس شہر کے اندر الیکشن ہوئے بلدی اٹون کا الیکشن ہوا تھا نیشنل اسمبلی کا ان کا بھی کنڈیڈیٹ تھا ہمارا بھی تھا بلکہ ہمیشہ فیصلہ عوام کرتی ہے ہمینے سے کافی ٹائم سے کہ ایم کیم کے میر آیا ہے سب کیا آپ سمجھتے ہیں کس بار بڑی تبدیلی ہوگی پی ٹی آئی کے میر آنے والے آپ سمجھتے ہیں کہہ تو سب ہی سکتے ہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہنے میں کیا ہے وہ تو دیکھیں وہ اس وقت جو فیصلہ ہوگا جو عوام فیصلہ ہوگی چاہے ان کی حق میں کرے ہمارے حق میں کرے وہ عوام کا فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک کہا رہے ہیں تو اس بار جائے الیکشن جب ہوتے ہیں تو عوام کیا سمجھتی ہے کس کو بہتر سمجھتی ہے کس کو میر بناتی ہیں یہ تظاہر سی باتیں عوام سمجھتی ہے لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی زیادہ سافی جو ہے لیکن انہوں نے تو ہمیشہ بیکڈور سیاست کری ہے دوہزار ایک منٹ میں دوہزار ایک میں جب وہ نمت اللہ خان آئے تھے نا وہ اسی لئے آئے تھے کہ ایم کیم نے بائی کارٹ کر دیا تھا ایم کیم کو چیزیں پسند نہیں تھی کہ یہ غلط چیزیں کی گئی ہیں اور اسی طرح اب کیا جا رہا ہے جیسے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ پیپس پارٹی نے کہیں سولہ ہزار اب انہوں نے بتایا نا سولہ ہزار پر کاٹی ہیں وہ اس طرح کاٹی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جہاں ایک یو سی تھی اس کو تین کر دی وہ ان کے حلقے تھے وہ کچھ اپنی کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہیں وہ اپنی پیپس پارٹی وہ اس شہر کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں غلط ہیں اگر ہماری بھی جس جو ہمارے حلقے ہیں وہ ان کے بھی حلقے ہیں اس وقت تو آپ نے ان حلقوں میں اسی اسی آزار پہ چلے گئے ہیں اور جو آپ کے حلقے ہیں اس کو وہاں بھی ایک یو سی کو آپ نے چار چار یو سی کر دی ہے تو کیا کوئی کیلکولیشن کر کے بیٹھوں گے صرف ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں مطلب زیادہ ووڈ بیک ان کا ہے جو ان کے حلقے کہنے کا مسئلہ دیا ہے اور وہ اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں اوکی اوکی ٹھیک ہے جی صاحب یہ بہت شکریہ اب آج آفری صاحب جب دون صاحب میں آپ کا بھی شکریہ دار کروں گی آپ لوگوں نے ٹائم دیا امید کرتے ہیں میں نے آجیم ہمارے پروگرم اچھا لگا اسی کے ساتھ اپنے میزوان اداس مجھے میری مہمانوں کو دعا میں آت رکھیں اللہ حافظ